اسلام علیکم میرے نام ہے سعاد اور امید آپ سب لوگ بہت زیادہ ٹھک تھک ہوں گے کچھ دن پہلے میں نے یوٹیوب پر اور انسٹاگرام پر پوچھا تھا کہ آپ لوگ میری فیوریٹ کیٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بلکل دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ وہ آپ کی فیوریٹ کیوں ہے تو اس ویڈیو کے اندر ایک تو میں اپنی فیوریٹ کیٹ دکھانے والا ہوں جو کہ بھی میرے ہاتھ کے نیچے میں بھی آپ کو دکھاؤں گا نہیں لیکن میں یہ بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے باقی کیٹ پسند نہیں ہیں لیکن اس کے اندر کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو کہ مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں اور جن لوگوں نے بھی اس کو دیکھا ہے وہ واقعی میں کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ پیاری ہے تو یہ جو ہے ہمارا چھوٹو شاہ ایک بچہ ہے ذرا قریب لا کے دکھائیں اس کو دیکھنے میں اس کی جو لک ہے وہ کافی زیادہ بریٹش کیٹ کی طرح ہے لیکن اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں اگر ہم پریجین کیٹس سے کمپیر کریں ہیں پھر اگر جو لوگ بلکل سٹری کیٹس نہیں پاننے چاہتے ہیں ان کے سے کمپیر کریں تو اس کا پہلا فائدہ تو ایک یہ ہے کہ اس کے بال جو ہیں وہ کافی کم ہیں لیکن اس کا جو کوٹ ہے وہ کافی تھک ہے اس کا کافی چبیسہ اس کا ایک تیکسچر ساتھ ہے اور اس کے بعد دوسریس کی خاصیت ہے کہ یہ بائے کلر ہے اس کے اندر دو کلر ہیں ایک وائٹ کلر ہے اور ایک فون کلر ہے اور باقی اس کے سیزن وائس کیا فائد نہیں ہے وہی میں آپ لوگوں کو بتا رہے تھا پہلی چیز یہ ہے کہ یہ لو منٹیننس کیٹس ہے اور انتہا کی کیوٹ ہے انتہا کی کیوٹ ہے ملکہ یہ چھوٹا ساتھ چلتا بھی ترہاں کا بالو لگڑا ہوتا ہے لو منٹیننس اس طرح سے اس کے بال بہت زیادہ نہیں ہے تو بال بہت زیادہ گھڑ میں جو مسئلہ آتا ہے شیڈنگ ہوتی ہے گڑمیوں میں وہ نہیں ہوتی اس کی وجہ سے بہت کم بال اترتے ضرور ہیں لیکن بہت کم بال اترتے ہیں اس کے بعد منٹیننس جو ہے اس کی لائک اس کو برشنگ کرنا آپ برشنگ نہیں بھی کریں گے اگر دن میں ایک دفعہ تو کوئی اس کا ایشو نہیں ہے وہ چیز سو کور کر لے گی اس کے بعد اور ایسے ہی اگر ہم بات کر لیں اور ایسے ہی اگر ہم بات کر لیں گرمیوں کے حوالے سے تو گرمیوں کے حوالے سے یہ والی کیٹس جو ہے بہت زیادہ اچھے سی سروایف کرتی ہیں پریجین کیٹس کی نصبت بلکل سٹریٹ کیٹس کی طرح وہ ہی بہت اچھے سروایف کرتے ہیں لیکن پریجین کیٹس تھوڑے بہت مسئلے آ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ جو کیٹ ہے میں نے کمپیر کی ہے پریجین کیٹس کی نصبت یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے لائک سٹریٹ کیٹس کی طرح ہی ہیں بہت زیادہ ایکٹیو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر بوڈی پہ جو برڈن ہے اس کے بالوں کا برڈن جو ہے جس کی بوڈی سٹرکچر جو ہے بڑا خوبصورت ٹائپ کا بنا ہوگا ہے اب یہ کیٹ جو ہے یہ بائی لکھ میرے پاس آئی تھی میں نے اپنی جو دوسری کیٹ ہے دوڈو جس کو آپ سب لوگ جانتے ہیں اس کے لئے میں نے رکھا تھا کہ چلو یار وہ اکیلہ ہوتا اس کے لئے رہے گی لیکن مجھے نہیں بتا تھا یہ اتنی خوبصورت بن کے نکلے گی کیٹ تو اگر آپ کے پاس کوئی مکس بریڈ کیٹ بھی آتی ہے اس طرح کی آپ لوگ زور پالیں یہ نہیں ہے کہ صرف آپ بریڈ کی طرف ہی جائیں کہ پیور بریڈ ہی لینے ہیں سٹری کیٹس آ رہی ان کو ہی پالیں تاکہ جو یہ رجحان ہے جس کی میں کوشش کر رہوں میں پیچھے تین چار ویڈیوز میں بات کرتا ہوں کرتا ہوں کہ سٹری کیٹس کی طرف بھی دھیان دیں جو مکس بریڈ کیٹس ہیں ان کو بھی اڈوپٹ کریں تو ان کا بھی حق بنتا ہے وہ بھی اتنی ہی پلے فول ہیں جتنی ہی پریڈ کیٹس ہیں اتنی ہی خوبصورت ہیں جتنی پریڈ کیٹس ہیں تو کوشش کیا کریں اگر اس طرح کوئی مکس بریڈ آپ کے پاس آری ہوتی ہے پرچیس کر لیں اگر آپ پرچیس کر لیں کوئی اڈوپٹ کرنی اڈوپٹ کر لیں بہت زیادہ پیاری ہوتی ہیں یہ آپ لوگ کے سامنے ایک سیمپل سی اگزیمپل ہے تو اس کا نام سجیفت کریں کہ میں نے اس کا نام ابھی تک نہیں رکھا میں نے سوچا کہ میں اس بار ویورز کے ہی کہنے پر ایک نام رکھوں گا لازم ٹائم میں نے دوڈو جو تھا وہ ایک ویورز کے کہنے پر ہی رکھا تھا تو مجھ سے نام لازمی سجیفت کریں اور اس کے دعا ضرور کیجئے گا نظر لگ جاتی ہے ایک سب بڑے سارے لوگوں کی تو ماشاءاللہ ضرور کیجئے گا اس کے لیے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو انشاءاللہ اللہ حافظ اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ایک لاکھ سبسکرائبرز ہونے والے ہیں پھر بہت بڑی سیل لگے گی اس کے لیے جو ہے وہ ریڈی رہیں کافی زیادہ کافی زیادہ ہائپ ہونے والی ہے اس سیل کی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ